السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم کسی خواب کی تعبیر نہیں بیان کرنے والے ہیں بلکہ خواب اور خواب دیکھنے والے سے متعلق دس اہم اور بہترین اور ضرورت کی باتیں عرض کرنے والے ہیں جن کا ہر انسان کو کم سے کم معلوم ہونا ضروری ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اور خصوصاً مسلمان کو سوتے وقت باوضو سونا چاہیے وضو کر کے سونا چاہیے اور دعاؤں کے احتمام کے ساتھ سونا چاہیے جو سونے کی دعا ہے اس دعا کو خصوصاً اور اسی طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت جن آیات قرآنیہ کو پڑھنے کا احتمام کیا کرتے تھے ان کو پڑھ کر کے سونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر چاروں قل ہو گئی یا اسی طریقے پر آیت القرصی ہو گئی اور اسی طریقے پر سور بقرہ کا آخری رکوع ہو گیا ان تمام چیزوں کو پڑھ کر کے سونے کے احتمام سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شرعی اور برے قسم کے نفسانی اور شیطانی خواب سے محفوظ بھی رہتا ہے اور ان عامال کی برکت سے اللہ کی جانب سے اچھے خواب اور مبشرات اور بہترین خواب دکھائے جاتے ہیں تو سوتے وقت اس کا احتمام کرنے چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی اچھا خوش کرنے والا خواب نظر آئے تو یاد رکھیں خواب اللہ کی جانب سے نعمت ہوتی ہے لہذا اگر اچھا خواب خوش کرنے والا خواب نظر آئے تو اس نعمت پر شکر گزاری کرنا چاہیے اسی طریقے پر اس اچھے خواب کی جانب سے کچھ نہ کچھ اپنی بسات اور حمد کے مطابق صدقے کا احتمام کرنے چاہیے اور وہ اچھا خواب یا تو مخلص دوست سے جو آپ کا خیر خواہ ہو آپ کے بارے میں بھلائی چاہتا ہو اسی سے بیان کریں ورنہ وہ کسی سے بیان ہی نہ کریں یہ دو باتیں ہو گئیں تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی برا دراؤنا خواب نظر آئے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خواب کسی سے بیان ہی نہ کیا جائے تاکہ انسان جب تک اس کو بیان نہ کرے گا اس کے شر سے محفوظ رہے گا حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا وہ پرندے کے پاؤں سے چمٹا رہتا ہے اور انسان کی زندگی پر اس خواب کا اچھا یا برا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اس لئے آپ وہ خواب کسی سے بیان ہی نہ کریں اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے آپ صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دو رکات نماز پڑھ کر کے صلاة الطوبہ صلاة الحاجات وغیرہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر یہ خواب میرے حق میں اچھا ہے تو جلدی اس کو انجام تک پہنچا دیجئے اور اگر یہ خواب میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو مجھے اس خواب کے شر سے محفوظ فرما دیں گے تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے خواب کی کسی سے کسی تعبیر کے جاننے والے سے تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اپنا خواب بلکل من وعن بلکل صحی صحی بیان کریں اس میں کمی بیشی نہ کریں اپنی جانب سے گھٹانا اور بڑھانے کا کام نہ کریں ورنہ اس خواب کی صحی اور بہترین اور درست تعبیر نہیں بیان کی جا سکتے اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی خواب دیکھنے والے کو نقصان کا بھی سامنا ہو سکتا ہے اس لئے خواب میں اپنی جانب سے زیادتی یا کمی نہ کریں من وعن جیسے خواب دیکھا ہے اگر آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اسی طرح اس خواب کو بیان کریں پانچوی بات یہ ہے خواب اپنی جانب سے بلکل نہ گھڑیں کچھ بھی نہیں گھڑنا چاہیے خواب کے نام پر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب گھڑنے کو اور اپنی جانب سے بنا کر بیان کرنے کو گناہ کبیرہ کہا ہے عظیم اور بڑا گناہ ہیں اس لئے خواب بلکل نہ گھڑیں چھٹی بات ہے اگر خواب کسی انسان کو یاد نہ رہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ خواب دیکھنے والا اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہے ساتھ بھی بات یہ ہے کہ اپنا خواب کسی غیر مسلم کو یا اسی طریقے پر انپڑ کو یا اپنے بدخواہ کو یا عورتوں کو نہیں بتانا چاہیے یہ آپ کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے ہیں اگر عورت کو آپ کہیں کہ یہ عورت کیوں نہیں خیرخواہ ہو سکتی ہے عورت خیرخواہ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ ناقص العقل ہے اس کے اندر خواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے عقلی اعتبار سے انسان مرد عورت مرد کے مقابلے میں کمزور واقع ہوگی ہے اس لئے حدیث پاک میں رسول عظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر انپڑ سے عورت سے یا اسی طریقے پر غیر ایمان والوں سے بیان کرنے سے منع فرمایا ہے تو اس بات کا بھی خیال کرنے آٹھ بھی بات یہ ہے کہ اچھا اگر کوئی خواب دیکھیں تو اچھا خواب دیکھنے والے کے لئے مناسب یہ ہے اگر آپ اچھا خواب دیکھنا چاہیں تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ آپ زیادہ کھانا نہ کھائیں اس لئے کہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے پھر بخارات انسان کے دماغ کو چڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر انسان کو اچھے خواب نہیں بلکہ نفسانی اور شیطانی خوابوں کا اس کے ذہن اور دماغ پر غلبہ ہو جاتا ہے بلکل کم بھی نہ کھائیں اپنی ضرورت کے بقدر کھانا کھائیں یہ اچھا خواب دیکھنے کے لئے ایک بہترین آزمودہ اور تجربہ کیا ہوا عمل ہے نوی بات یہ ہے کہ رات کے وقت خواب کی تعبیر کسی سے معلوم نہ کریں رات کے وقت خواب کی تعبیر معلوم کرنے سے معبرین نے منع کیا ہے دس بھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا اور آپ کی آنکھ کھل گئی تو آنکھ کھلنے کے بعد اگر ممکن ہو تو دوبارہ نہ سویا جائے معبرین اور تعبیر بیان کرنے والے منع کرتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد دوبارہ نہ سویا جائے اگر ممکن ہو نیند کا غلبہ ہو کوئی دقت اور پریشانی ہو تو سو جائیں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے گناہ کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب اور خواب سے متعلق دس اہم باتیں شیئر کی ہیں اور امید کرتے ہیں یہ کلپ اور یہ ویڈیو اور یہ باتیں آپ کو پسند بھی آئیں گی ان کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ اچھے خواب اور اچھے خوابوں کی اچھی تعبیر کے لئے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی